میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں ابو لہب کو دیا تھا کہ تم اپنے آپ کو دین کا لبادہ پہن کر پریزنٹ کرتے ہو کہ ہم سچی ہیں اور ہم اللہ کا دین پھیلارہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو دلیل لاؤ دکھاؤ سبوت سے ثابت کرو کہ کہوں محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے بڑی ایک پریشان کن صورتحال بن چکی ہے امت مسلمہ کے لیے کہ اس وقت امت کو لیڈ وہ لوگ کر رہے ہیں اسلام کا فیس وہ لوگ بن چکے ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے جو شاعر ہیں اللہ کی آیات ہیں وہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ ایک مزاق ہیں ان کے لیے اللہ کے حکم اور احکامات کی کوئی اہمیت نہیں ہے وہ جو چاہتے ہیں بکتے ہیں اور لوگوں کو جس طرح چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں پہلے یہ شخص ہے راجہ زیاؤلحق جو خود کو یوت کا منسٹر اور پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یہ شخص ہے یوت کلب چلاتا ہے یوت کلب نام کی کوئی ارگنیزیشن ہے وہ یہ چلاتا ہے اور یہ یوت کو جو بھی اللہ کے دین کی طرف یا اللہ کا دین کا ایک ریپریزنٹیٹیو خود کو بنا کے پیش کرتا ہے اس شخصی حقیقت یہ ہے کہ سریعام اس نے جھوٹ بولا سب سے پہلے اس شخص نے اس کے بعد یہ بات چلی اور یہی حرکت کی مفتی محمد اسمائیل مینک نے کہ جس کو پوری دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اسلام کا ٹرو فیس ہے مفتی محمد اسمائیل مینک نے بھی وہی حرکت کی ان دو لوگوں کے جھوٹ کی وجہ سے ان دونوں نے جھوٹ بولا کہ محمد قاسم بن عبدالکریم جو لاہور کے رہائشی ہیں پاکستانی ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خوابوں میں پردے کے پیچھے سے کلام فرماتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں ہو چکی ہے ان کے بارے میں مجھے میرے اہل خانہ کو میرے بہت سے جاننے والوں کو اور ہماری آڈینس میں سے بہت سے لوگوں کو زیارت ہو چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بہت سے لوگوں کو خوابوں میں بتایا جا چکا ہے کہ محمد قاسم بن عبدالکریم مستقبل میں امام المادی ہوں گے محمد قاسم نے خود یہ دعویٰ بالکل نہیں کیا محمد قاسم کی یہ آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ لیں کہ وہ یہ خود کہتے ہیں کہ مجھے امام مادی نہ کہا جائے میں امام مادی بالکل نہیں ہوں یہ بہت پہلے بھی انہوں نے کہا تھا دوزار سولہ میں یہ سکرین شوٹ نظر آ رہا ہے ان کے چینل کے اوپر سے یہ بہت دوزار پندرہ سولہ کی ان کی ویڈیو ہے کہ مجھے امام مادی نہ کہا جائے یہ سکرین شوٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ابھی ریسنٹلی کچھ ماہ پہلے نیو ٹی وی نے ان کا انٹرویو کیا اور ڈاکٹر سبیل نے ان سے سوال کیا کہ کہیں آپ امام مادی کا دعویٰ تو نہیں کر دیں گے انہوں نے بالکل کلیر کہا کہ میں ہو ہی نہیں سکتا کہ میں امام مادی ہونے کا دعویٰ کروں اور یہ جو خود کو اسلام کا دین کا فیس کہتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں آ کر عوام کے سامنے اور انہوں نے الزام لگا دیا محمد قاسم کے اوپر کہ انہوں نے امام مادی ہونے کا دعویٰ کیا ہے لوگ ان لوگوں کو بلینڈلی فالو کرتے ہیں اس کی وجہ سے مفتی محمد اسماعیل مہنگ ہو گیا راجہ زیاء اللہ کو گیا اس کی وجہ سے لوگوں کے بلینڈلی فالو کرنے کی وجہ سے لوگ خود بھی تحقیق نہیں کر رہے اور سب یہ سمجھنے لگ گیا ہے کہ محمد قاسم نے امام مادی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے حالانکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ سن لیں یہ سن لیں نیو ٹی وی آپ کے سامنے چل رہے ہیں ماضی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کلیم کی ہے کہ امام مادی ہم ہے تو آپ کی طرف سے کوئی ایسا دعویٰ آنے کی امید نہ نہ رکھے ہیں نہیں اب ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ میں کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ کروں کیونکہ اللہ اور حاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ڈرینز میں کچھ اچھی باتیں بھی سکھائی ہیں اور میں نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی نعوذ باللہ کوئی دعویٰ نہیں کروں گا اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو لانت اللہ العظم قاذبین تو انشاءاللہ میں بھی یہی ہوں آپ لوگ بھی یہ آپ نے سن لیا یہ فرما رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں امام مہدی ہونے کا دعویٰ کروں اصل میں معاملہ یہ عوام کے سننے اور سمجھنی کی بات ہے کہ دیکھیں یہ محمد قاسم آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ بلکل آجز مزاج سے ہیں بلکل مسکین اور بات بھی بڑی آجزی سے کرتے ہیں اللہ نے اگر خواب دکھا دیا رسول اللہ اگر خواب میں آگئے ہیں میں نے یہ بات دوزار اکیس سے غالباً اکیس سے شروع کی ہے کہ محمد قاسم مستقبل میں امام مہدی ہوں گے میں نے استخارہ کیا پھر میری بات جس تک پہنچی اور لوگوں نے بھی استخارہ کرنا شروع کر دیا پوری دنیا سے لوگوں نے استخارہ کرنا شروع کر دی اللہ سے دعا کرنا شروع کر دی کئیوں کے خواب میں بتایا جا چکا ہے کہ محمد قاسم بھی مستقبل میں امام مہدی ہوں گے بلکل کلیر بتایا جا چکا ہے میرے اور میرے اہل خانہ سمیت تو اب اس میں محمد قاسم کا کیا قصور ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ عاجز مزاج مسکین مزاج ہیں وہ جواب نہیں دیتے آگے سے گولی کا جواب گالی سے نہیں دیتے اس لیے یہ اٹیک ان کے اوپر کر رہے ہیں الزام ان کے اوپر لگا رہے ہیں کہ انہوں نے امام مہدی انہیں کا دعویٰ کیا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر انہوں نے سچی بات کی کہ اویس نصیر ہے کہ جس نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے اگر انہوں نے سچی بات کی تو اویس نصیر کے لوگ سرچ کریں گے اویس نصیر کو ریٹ کریں گے اویس نصیر کو سٹڈی کریں گے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے تو پھر لوگوں کو دلیل بھی مل جائے گی لوگوں کو حدیث بھی مل جائے گی کہ امام مہدی نے تو مشرق سے آنا ہے پھر ان کا جو جھوٹا بیانیاں بن چکا ہے کہ امام مہدی مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے وہ جھوٹا بیانیاں ان کا غلط ہو جاتا ہے حقیقت واضح ہو جاتی ہے اس لیے یہ آپ کو گمراہ اس طرف کر رہے ہیں اس طرف آئی نہیں رہے انہیں پتہ ہے میرے بارے میں بات کریں گے کہیں گے کہ سچی بات کریں گے کہ محمد قاسم نے امام مہدی انہیں کا دعویٰ نہیں کیا عویس نصیر عویس نصیر نے یہ کہا ہے کلیم کیا ہے کہ محمد قاسم امام مہدی ہوں گے یہ عویس نصیر کا بیانی ہے محمد قاسم کا نہیں ہے تو ان کو پتہ ہے اگر یہ سچی بات کریں گے تو ترکی بات ترکی جواب ملے گا اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا گولی کا جواب گالی سوتوں نہیں ملے گا بھول مار دیں گے آگے سے لیکن انہیں پتہ ہے کہ دلیل سے جواب ملے گا حدیث اور قرآن سے جواب ملے گا اس لیے یہ ادھر نہیں آتے یہ اس طرف جاتے ہیں جہاں پہ ان کے لیے حملہ کرنا آسان ہے جہاں پہ اپنا جھوٹا بیانیاں بیان کرنا ان کے لیے آسان ہے اور یہ اب آپ اندازہ لگائیں یہ اپنے آپ کو علماء کا ایک رپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں یہ میسیج ٹی وی والے ان کے کوئی پونے تین ملین کے قریب سبسکرائبر ہیں کتنے بنتے ہیں یہ پونے تین ملین ستائیس لاکھ ان کے سبسکرائبر بنتے ہیں صرف یوٹیوب کے اوپر یہ اپنے آپ کو علماء کا بڑا رپریزنٹیٹیو سمجھتے ہیں ستائیس لاکھ لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ میں حق کی بات بتائیں گے ان کا جھوٹ آپ سنیں لیکن میں ایک چیز منشن کرنے لگا ہوں کہ ٹک ٹاک پر ایک نیا فتنہ ہوتا ہے اور اس فتنے نے کیا کیا اس شخص نے یہ جب ٹک ٹاکر ہے ایک تو پہلی بات اس نے یہ کہا کہ یہ ٹک ٹاکر ہے محمد قاسم کہاں سے ٹک ٹاکر ہو گئے بھائی پتہ نہیں ٹک ٹاک بھی انہیں یوز بھی کرنا آتا ہے کہ نہیں اس نے امام مہدی ہونے کا نعوذ باللہ من صالح دعویٰ کیا ہے یہ سنا آپ نے یہ محمد قاسم کی تصویر دکھا انہوں نے بتایا کہ محمد قاسم نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے یہ بلیٹنٹ لائی ہے یہ ایک جھوٹ ہے جھوٹ بکتے ہو تم لوگ دکھاؤ ثبوت کہاں محمد قاسم نے دعویٰ کیا امام مہدی ہونے کا اللہ سے نہیں ڈرتے تم لوگ تمہاری دھڑیاں اور تمہارا امامہ یہ بتائے گا کہ تم سچے ہو اگر تمہیں ستائیس اٹھائیس لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ویریفائی کرلو کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے تم اپنے آپ کو دین کا لبادہ پہن کر پریزنٹ کرتے ہو کہ ہم سچے ہیں اور ہم اللہ کا دین پھیلارہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جھوٹے ہو دلیل لاؤ دکھاؤ ثبوت سے ثابت کرو کہ کہاں محمد قاسم نے دعویٰ کیا ہے سچی بات کرو کہ محمد قاسم نے دعویٰ نہیں کیا عویس نصیر یہ کہتا ہے کہ محمد قاسم امامہ دی ہوں گے سچی بات کرو تاکہ دلیل کا جواب دلیل سے دیا جائے نہیں کرتے تو پھر آؤ تم بھی آؤ جھوٹوں پر اللہ کی لانت بیچتے ہیں اور میں بھی آتا ہوں اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت بیچتے ہیں خود پتہ چل جائے گا کون سچا ہے اور کون جھوٹا اور اپنے الفاظ کے اوپر غور کرو جو آگے تم نے الفاظ کہیں آواز آپ کو اس کی ہوگی لیکن اس کے اندر جو کلمات ہوں گے یا جو ورڈنگ ہوگی وہ اس بدبخت کی ہوگی جس نے دعویٰ کیا ہے امام مہدی ہونے کا نعوذ باللہ منزالک یہ جو الفاظ تم نے کہیں کہ بدبخت کے الفاظ تم نے استعمال کییں میں تمہیں وہی جواب دیتا ہوں جو اللہ نے اپنی کتاب میں ابو لہب کو دیا تھا کہ تمہیں بھی وہی جواب ہے جو ابو لہب کو آیا تھا تمہارے ہاٹ ٹوٹیں برباد ہو جاؤ تم جھوٹ بولنے والو تم نے بدبخت کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سچے انسان کو اللہ تمہیں بدبخت بنائے دنیا میں بھی بنائے آخرت میں بھی بنائے نشانِ عبرت بنائے تمہارے لئے اتنا ہی جواب کافی ہے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لیسال المسلمین والمسلمات والصلاة والسلام على سیدنا محمد